بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس رمضان المبارک کا اختتام کس تاریخ ہوگا روزے انتیس ہوں گے یا تیس اور عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا پاکستان سعودی عرب میں عید ایک ساتھ منائی جائے گی نہیں تمام تر تفصیلہ سن لیں عالمی خلائی ادار ناسا اور ماہری نے فلکیات اور رویت حلال کمیٹی کے فاظل میمبرز کے مطابق سال دوہزار چوبیس میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں آٹھ اپریل کو رویت حلال کمیٹی کا جلاس بلائے جانے کا امکان تاہم آٹھ اپریل کو لگنے والے خطرناک سورج گرہن کی وجہ سے سعودی عرب میں انتیس روزے پورے ہونے پر بھی عید الفطر کا چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اس طرح نو اپریل منگل کے روز پاکستان میں انتیس روزے پورے ہوں گے جبکہ سعودی عرب میں تیس روزے پورے ہو چکے ہوں گے اور عید الفطر کے چاند نظر آنے کے کافی حد تک امکانات موجود ہیں اس لئے سال دوہزار چوبیس میں رمضان و مبارک پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ہی ساتھ یعنی دس اپریل بدھ کے روز منائی جانے کا امکان تاہم حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کے فاظل میمبرز اپنی پریس کانفرنس میں ہی کریں گے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق خطرناک سورج گرہن کی وجہ سے عید الفطر کا چاند ایک دن قبل سعودیہ میں نظر نہیں آئے گا